رحمان و رحیم عمر صاحب کی سربراہی میں پیپلز ایلائنس فار گوکار ٹکلیریشن یہاں پہ تشریف لے آئے ہماری کرگل ڈیموکریٹک ایلائنس کے ممبروں کے ساتھ ملنے کے لئے ان کے ویوز سننے کے اور اپنی ویوز رکھنے کے لئے ہم ان کے خیر مقدم کرتے ہیں خوش آمدیت کہتے ہیں اور دل سے ہم ان کو استقبال کرتے ہیں تھارولی ان سارے چیزوں پہ جو بھی باتیں تھیں پوسٹ فیفت اگست اور پری فیفت اگست 2019 ان سارے پہ ڈیلیبریشنس ہوئی ایک پوائنٹ ہمارے سبوں کی کامن ہے وہ یہ ہے کہ ریسٹوریشنس آف ایرز تو آئیل سٹیٹ آف جمو اور کشمیر ویت آرٹیکل ثری سیونٹی این تھٹی فائی ایل یہ کرگل کے ڈیموکریٹک ایلائنس کی بھی کلیر سٹینٹ ہے اور یہ پیپل ڈیموکریٹک ایلائنس فر گوکار ڈیلیریشنس ان کی بھی سٹینٹ ہے اس پہ کلیر ہے اور ہم کسی بھی قیمت پہ اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں یہ جو یوٹی دی گئی ہے سٹیٹ کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے بائی فرکیشنس کی گئی ہے ان سارے کے دے فس سے ہم اگینست ہیں آج بھی اگینست ہیں اور آئندہ بھی ہم اگینست رہیں گے تو یہ ہماری ٹوٹل باتیں تھیں اس کے ساتھ ہمارے اپنی کچھ ایشیوز تھے جس پہ ہم نے ان کے ساتھ بھی بات رکھی ان کے کچھ پروپوزل سے اس پروپوزلز کو بھی ہم سٹیڈی کر رہے ہیں یہ ساری بات چیت ہماری ہو گئی ہے پوری ٹیم نے ہم سے بات کی اور ہم نے ان سے اپنی بیوز رکھے کہ ٹوٹل سمہ رہے ہیں کمر صاحب ہم میں آپ سے کہوں گا ہم کربلائی صاحب کا کمر علی آخون صاحب کا اور ان کے کرگل ڈیموکراتک الائنس کے تمام جو میمبران ہیں ہم ان سب کا شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے وقت نکالا اور ہم سب سے ملاقات کی ہمیں دراصل پیپلز الائنس فو گکا ڈیکلیریشن کے جو صدر ہیں جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اور جو نائب صدر ہیں محبول مکتی صاحبہ ان کے کہنے کے مطابق آج ہم کرگل کے لوگوں سے بات کرنے آئے ہیں اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا جو مین اجنڈا ہے اور جو کرگل ڈیموکراتک الائنس کا مین اجنڈا ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم پانچ اگست دو ہزار انیس کے خیصلے کو نہیں مانتے ہیں ہم ریاست جمہو کشویر کے بٹوارے کو نہیں مانتے ہیں ہم یہاں کی سرزمین سے تین سو ستر اور پینتیس ایک اس کو اٹھایا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم اس کی ریسٹوریشن چاہتے ہیں یہ ہمارا اجنڈا ہے یہ کرگل ڈیموکراتک الائنس کا اجنڈا ہے اور بڑے اچھے ماحول میں ہم نے ایک دوسرے سے باتچیت کی کوشش ہماری یہی رہے گی کہ آگے بھی ایک نزدیکی تالمیل بنا رہے اور ہم اپنے اجنڈا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں سر جس طرح سے یو ٹی اور یہ اپریگیشن کے بعد ایک فریکمنٹیڈ نیریٹیوز تھو آؤٹ سٹیٹ ہمیں آدھ ہیں تو اس ایک نیریٹیو کو جو اہسٹ وائل جب پہلا تھا ہمارا ایک اپنا ایک اس چیز کے لئے آپ کیا کریں گے جو حالات ابھی چل رہے ہیں یہ بی جے پی کی ایک سازش ہے ہم سب کے خلاف انہوں نے اس تمام نیریٹیو کو ایک مذہب ہی جامعہ پہنانے کی کوشش کی ہے جو بھی ریاست کے بٹوارے کے خلاف بات کرے یا تین سو ستر یا پینتیس ایک اور دوبارہ لانے کی بات کریں انہیں کہتے ہیں آپ یہ تو صرف مسلمانوں کا ایجنڈا ہے یا یہ پاکستان کا ایجنڈا ہے یا یہ انٹی نیشنل ایجنڈا ہے لیکن آپ ہماری لڑائی ملک کے خلاف نہیں ہے ہماری لڑائی بی جے پی اور بی جے پی کی سوچ کے خلاف ہے بی جے پی ہندوستان نہیں ہے اور ہندوستان بی جے پی نہیں ہے ہم جو بھی بات کرتے ہیں ہم جو بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ملک کے آئین میں درج تھا اور ہم اس لڑائی میں پیچھے نہیں ہٹیں گے آج اگر آپ دیکھیں بالخصوص پچھلے دنوں کا وہ جو لینڈ کا فیصلہ تھا لینڈ لوز کا فیصلہ آج اگر آپ دیکھیں تو جمعو میں بھی دبی الفاظوں میں بے شک لیکن جمعو میں بھی آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو اس فیصلے پانچ اگز دوہزار انیس کے فیصلے کے ساتھ آج نہیں ہیں اسی طرح میں مان کے چلتا ہوں کہ جہاں کرگل میں بھی جہاں کرگل میں عام طور پر لوگ پانچ اگز تو نہیں مانتے اسی طرح لے میں بھی آپ کو لوگ ملیں گے جو پانچ اگز دوہزار انیس کے فیصلے کے ساتھ نہیں ہیں اس لئے میں اس پروپگینڈا کی پرزور مضمت کرتا ہوں یہ اجنڈا جو ہمارا ہے یہ مذہبی اجنڈا نہیں ہے یہ علاقائی اجنڈا نہیں ہے اس میں کسی طرح کی ذات اور برادری کا کوئی اجنڈا نہیں ہے یہ جمہو کشمیر ارس ٹوائل جمہو کشمیر کے تمام باشندوں کا اجنڈا ہے جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں سر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل جو لڑائی ہے بھارتی جنمتہ پارٹی کے سوچ کے خلاف یہ جو لڑائی ہے دوسری جنب اگر ہم کارگل میں دیکھیں نیشنل کانفرنز اور بھارتی جنمتہ پارٹی کانسل میں گورنمنٹ میں ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ لوکل ارینجمنٹ ہے ان کا یہ آپ لوکل لیول پہ ان سے پوچھ لیجئے ہم جناب یہاں پہ گپکار پیپلز الائنس فور گپکار ڈیکلریشن کی میٹنگ کرگل ڈیموکراتک الائنس کے ساتھ کرنے کے لیے آئے ہیں جہاں تک نیشنل کانفرنس کا سوال ہے وہ نیشنل کانفرنس کے صدر سے کبھی آپ کی ملاقات ہوگی تو ان سے پوچھ لیجئے صدر کو کورس پرسیڈر کیا ہوگا ہم مختلف لڑائیاں لڑ رہے ہیں ایک تو ہوا قانونی لڑائی سپریم کورٹ میں ہمارے پٹیشن درج ہیں سپریم کورٹ کے پٹیشن میں آپ کے کربلائی صاحب اور کملریر آخون صاحب بھی اس میں پٹیشنر بن گئے ہیں ایک وہ لڑائی ہے سیاسی لڑائی ہے ہماری سیاسی لڑائی مختلف طریقوں سے لڑی جاتی ہے چاہے وہ پارلیمنٹ کے آوان میں ہو چاہے پارلیمنٹ کے بہار ہو چاہے جس طرح پرسوں آپ نے پی ڈی پی کا احتجاج دیکھا جمعوں میں کل بھی انہوں نے سنگر میں کوشش کی تھی اجازت ملی نہیں ہم سیاسی طور بھی لڑیں گے ہم قانونی طور بھی لڑیں گے لیکن سب سے زیادہ ہے ہم پر امن طور لڑیں گے ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اس ریاست میں یا اس سرزمین پہ کسی طرح کا ماحول بنے جس سے کہ امن اس کو نقصان پہنچے سب بکار میٹی میں کرگل کی نمہندے شامل نہیں ہوئے کیونکہ تب تک ہماری ان سے بات ہوئی نہیں ہم کیسے ان کو شامل کرتے جب تک کہ ہم ان سے بات نہیں کر پائے وہ غلط ہوتا ہمارے طرف سے آج ان سے باتچیت ہوئی ہے اور ہم نے ان سے کہا ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی میٹنگ میں اگر یہ چاہیں تو ہم اپنے لوگ بیچ بیچ میں بھیج سکتے ہیں اور ضرور ہم تو چاہیں گے کہ جب کبھی پیپلز الائنس فور گپکا ڈیکلریشن کی میٹنگ ہو تو اس میں ہم چاہیں گے کہ کرگل کی آواز جو ہے وہ شامل ہو سر لہ کے اندر بھی ایک لہ کے اندر بھی ایک بوڑی بنا ہے اپیکس بوڑی کیا ان سے بھی آپ ملاقات کرنے جا سکتے ہیں آنے والے وقت میں ہم کسی سے بھی بات کریں گے ہم کسی سے بھی بات کرنے کے لئے تیار ہیں ہمیں کوئی اس میں ہچ کے چاٹ نہیں ہوگی یہ ایک بات یہ تیہ ہے ایک بات سن لیجئے ہم سب کی طرف سے جمہو کشمیر کا بٹوارہ نامنظور ہے اور یہاں کی ایک ایچ کی زمین بھی نہ کرگل سے نہ لے سے نہ جمہو سے نہ کشمیر سے دی جائے گی رحمان ورحیم عمر صاحب کی سربراہی میں پیپلز الائنس فور گپکا ڈیکلریشن یہاں پہ تشریف لے آئے ہماری کرگل ڈیموکرٹک الائنس کے ممبروں کے ساتھ ملنے کے لئے ان کے ویوز سننے کے اور اپنی ویوز رکھنے کے لئے ہم ان کے خیر مقدم کرتے ہیں خوش آمدیت کہتے ہیں اور دل سے ہم ان کو استقبال کرتے ہیں تھارولی ان سارے چیزوں پہ جو بھی باتیں تھی پوسٹ فیفت اگس اور پری فیفت اگس 2019 ویوز رکھنے کے لئے نقاК مجھ۔ جو ندوا